آئے دین کوئی نہ کوئی ملک اٹھ کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی کوئی کر دیتا ہے کوئی بات سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حکومتی کی گئی ہے ہمارے حکومتی جو ہے ان کی طرف سے کوئی مزامتی بیان نہیں آرہا بشاور میں ایک ثانیہ آوا ہے ہر مسلمان ہر پاکستانی دکھ اور تکلیف میں گزر رہا ہے ہر چیز اس پہ قربان کرنے پہ تیار ہے چاہے ہمارے پاس پیسہ ہے یا ہماری اولادیں ہیں یہ ہماری حکومت کی ناکام پالیسی ہیں لاہور انڈسٹریل سیونگ مشین ایسیوسیئیشن کے مرکزی آفیس میں موجود ہوں راج صدر لاہور انڈسٹریل سیونگ مشین ایسیوسیئیشن محمد یاسین اور سابق صدر لاہور انڈسٹریل سیونگ مشین ایسیوسیئیشن حاجی اللہ رکھا نے ایک مزمتی بیان جاری کیا ہے ناظرین نے سویڈن میں جیستانہ سے قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی ہے اور اس پر آج تاجر برادری پوری مسلم امہ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے جہاں پوری مسلم امہ سراپا احتجاج ہے وہیں آج لاہور انڈسٹریل سیونگ مشین ایسیوسیئیشن نے بھرپور افسوس اور انتہائی گھسے کا جو ہے وہ اظہار کیا اس کے علاوہ جو ابھی ریسنٹلی پشاور میں ایک بہت بڑا سانیہ ہوا میں سمجھتا ہوں سال کا سب سے بڑا سانیہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک مسجد میں جیستانہ سے ایک دھماکہ ہوا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سو سے زائد جو افراد ہیں وہ شہید ہوئے اور شہدہ کی تعداد اب تک بڑھ رہی ہے مزید کم نہیں بلکہ اور بلکہ جو شہدہ کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے آج اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا ہے اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ فیل فور تمام افراد کو ریلیف دیں میرے ساتھ موجود ہیں سادر لاہور انڈسٹریل سیونگ مشین ایسیوسیئیشن محمد یاسین صاحب یاسین صاحب یہ بتائی گا کہ آج آپ نے دو مذہمتی بیان جاری کی ہیں ایک تو جو سویڈن میں جو قرآن پاک کی شان میں گستاخی کی گئی اور جو سانیا پیش آیا پیش آیا کیا کرنا سب سے پہلے ہم شکریہ دا کرتے ہیں آپ کا دیکھیں جی یہ بڑی افسوسناک اور بڑی دکھ والی بات ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ملک اٹھ کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی کوئی کر دیتا ہے کوئی بات کبھی آپ دیکھیں سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرومتی کی گئی ہے ہمارا جو عقیدہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کی ریلیجن کے اوپر کبھی نہیں کرتے تنقید نہیں کرتے ہیں لیکن اب دوسری حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ کم از کم مسلمانوں کے جو ان کو مجرہ نہ کریں انہیں تکلیف نہ دیں زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکومتی جو ہے ان کی طرف سے کوئی مضامتی بیان نہیں آرہا یہ جب تک ہم کوئی سخت پولیسی نہیں اپنائیں گے تو آئے دن یہ واقعات ہوتے رہیں گے ہم اس کی پرزور اور بھرپور مضامت کرتے ہیں اس چیز کی کہ ان کے جو ممالک ہیں ان کے جو سفرہ ہیں یہاں پہ جو سفیر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ممالک کے جو ان کے عدداران ہیں صدور ہیں ان کو وہ خطوط لکھیں کہ اس قسم کے کام کرنے سے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر ہمارے حکومتی جو ہے وزراء یا حکومتی مشینری جو ہے اگر وہ اس کے اوپر شروع سے ہی سٹرک ایکشن لیتے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کے واقعات آتے میں ابھی بھی چاہوں گا پرزور طریقے سے گزارش کروں گا کہ حکومت سے کہ اس کا بھرپور طریقے سے ان کو احتجاج ریکارڈ کروایا جائے عالمی سطح پہ اور سیکنڈلی جو کچھ دن پہلے ہمارا یہ جو دو تین دن پہلے پشاور میں ایک ثانیہ ہوا ہے ہر مسلمان ہر پاکستانی دکھ اور تکلیف میں گزر رہا ہے کہ آخر کیوں ہماری مساجد کے اوپر یہ کون لوگ ہے جو اس طرح کر رہے ہیں ہماری سیکیورٹی ہماری فورسز ایجنسیز کام پہ ہیں بزنس کمیونٹی ہر قسم کا اپنے ادانہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار ہے جہاں بھی ہماری ہیلپ چاہیے ہم کرنے کے لئے تیار ہے کوئی میکنزم کوئی پولیسی تو بنائیں آپ ہمارے ہمارے مسلم امہ کا ہمارے پاکستانیوں کا خون کس طرح کس طرح ملپ رائے گا جا رہا ہے کس طرح بے دردی سے اس کو بہایا جا رہا ہے جن لوگوں نے یا جن ممالک جو ممالک اس میں ملوث ہیں یا جو اس میں لوگ ملوث ہیں ہمارے اداروں کو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ مضامتی بیان نہ کریں ان کے خلاف کوئی سٹرک ایکشن لیں بوشکنی علیہ السین بوشکنی علیہ السین محمد یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین سابق سادر لاہور انڈسٹریل سیونگ مشین اسیوسیشن حاجی اللہ رکھا صاحب موجود ہیں سویڈین میں جس طرح سے قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی اور جو ایک افسوس نہ باقیہ پیش آیا پشاور میں یاسین صاحب نے بھی اپنی جو یونین کا ایک کی طرف سے مضامتی بیان جو جاری کیا کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھیں ہم ایزے مسلمان ہمارا جو دل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درکتا ہے اور جب بھی کوئی گستاکہ نہ کھا کے بنتے ہیں یا کوئی ایسا کام باہر کی کوپتیں کرتی ہیں تو ہمارے لیے جو ہے ہماری آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک شہر آگئے اور ہم بالکل ہر چیز اس پہ قربان کرنے پہ تیار رہے چاہے ہمارے پاس پیسہ ہے یا ہماری اولادیں ہیں ہمارا جسم ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ملک ایسی کرتا ہے گستاکہی کرتا ہے تو فوری طور پر اس کا جو ہے آپ اس کا سفارتکار کو بلا کے وہاں سے نکال لیں اس کو اور برپور طریقے سے حکومت کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن لیں اور اس کے علاوہ جو دہشت کرتی ہو رہی ہے یہ ہماری حکومت کی ناکام پولیسی ہیں ہماری نمبر ون جو آئی ایس آئی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہاں ہیں وہ ایجنسی ہیں دیکھیں باہر لگائی ہوئی ہے آپ نے افغانستان کے ساتھ آج باہر انہوں نے اخوار دی ہے پچھلے پندرہ بیس تین سے اطلاعی آ رہی تھی جو باہر لگائی وہ اتارتے جا رہے تو یہ کام تو ایسے ہوتے جائے گے جتنی دیر یہ اس پہ برپور ایکشن نہیں لیا جائے گا تو بہت افسوس کی بات ہے اور ہم تو یہ ہی کہیں گے لاسٹ میں کہ اللہ تعالی اس ملک پہ رحم کرے پوچھتے ہیں ناظرین آپ نے گفتکو ملعظم فرمائی صدر لاہور انڈسٹریل سیونگ مشین نیسوس کیشن محمد یاسین اور سابق صدر حجی اللہ رکھا گی گفتکو اپنے ملعظم فرمائی ناظرین جو ایک دو سانے پیش آئے ہیں ایک سب سے پہلے تو جو پشاور میں ایک انتہائی افسوسنا کا واقعہ پیش آئے سو سے زائد افراد شہید ہوئے ایک مسجد میں نماز پرنے اللہ کے گھر سجدہ کرنے آئے تو ان کو سجدہ کرنے کی محلت نہ دی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا اس کے علاوہ قرآن پاک کی جس طرح سے بے حرمتی کی گئی اس پر پوری مسلم امہ جس طرح سے مسلم امہ کے جذبات کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے یقینا اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان دیکھیں گے کہ وہ اشکاس جو ہمارے قرآن کریم کی زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر رابیہ ویلفیر ہاسپیٹل جہاں عرصہ اکتالیس ساندھ سے لاکھوں مریضوں کا جدید سہولیات سے علاج کیا جا رہا ہے رابیہ ویلفیر ہاسپیٹل کا نسب لیند انسانیت کی بیلوس خدمت اہل علاقہ کی سہولیات کے لیے بچوں کی بہتری نرسری لیبر روم ماہر گائنکالوجز کی زیر نگرانی زچوہ بچہ وارڈ شعبہ امراض چشم مرد و خواتین کے لیے علیدہ علیدہ دینٹل ڈپارٹمنٹ مرد و خواتین کے لیے علیدہ علیدہ فیزیو تھرپی یونیٹ اوپن ایم آر آئی تھرمل تھرپی لیبارٹری ڈیجیٹل ایکس ری مرد و خواتین کے الٹرا ساؤنڈ ای سی جی فارمیسی جیسی تمام سہولیات ماہر کوالیفائیڈ ڈاکٹرز اور سٹاف کی زیر نگرانی مہیا کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ میدہ جگر شگر آرثوپیڈک ای این ٹی مہر امراض بچگان سکن سپیچلیس لیپروسکوپک سرجن اور جدید آپریشن تھیٹر کی سہولت بھی میئی اثر ہے نیز ٹی بی کا موثر علاج بھی کیا جاتا ہے رابیہ ویلفیر ہاسپٹل جو آپ کا احساس کرتا ہے محبت سے اور خدمت سے رابیہ ویلفیر ہاسپٹل محبوب روڈ چوب فاروق گنج مصری شان لہور 042-3760-7861